محلوں کی تاریخ عموماً گرچے راجاؤں یا بادشاہوں سے جڑی ہے تاہم شمالی کشمیر کے زلہ بانڈیپورا کے ایک دور درازگاؤں نائدکھے میں واقعے راج محل کے نام سے معروف اس محل کی کہانی کچھ مختلف ہے سنبل سے سوپور جانے والے یا اس راستے سے گزرنے والے افراد جب نائدکھے مقام پہ پہنچتے ہیں تو یہاں ایک عالی شان محل انہیں رکھنے پر مجبور کرتا ہے اور وہ اسے دیکھنے کے لیے یہاں کچھ لمحے گزارتے ہیں راج محل سے معروف یہ امارت نہ ہی کسی بادشاہ کی ہے اور نہ ہی اس کی تاریخ زیادہ پرانی ہے یہ راج محل یہاں کے ایک تاجر عبد الرزاق خورا جو پورے علاقے میں راج مام کے نام سے معروف تھے انہوں نے سن 1980 کے دوران اس امارت کو تعمیر کرایا تھا راج محل فن تعمیرات اور کاریگری کے لحاظ سے اپنی نویت کا ایک بہترین فن پارا ہے لیکن خوابوں کے اس محل کا ناج مالک زندہ ہے اور نامیمار راج مام کو اس دور میں اس حالی شان محل کے تعمیر کرنے کی کیا ضرورت پڑی یا اس کے پیچھے ان کی کیا سوچ تھی وہ راز ان کے انتقال کے ساتھ ہی دفن ہو گئے تاہم یہاں کے لوگ اس محل کے بننے کے تعلق سے کئی کہانیاں بیان کرتے ہیں تاری کی امارت ہے راج محل کے نام سے مشہور ہے اور اس سناواری میں اون کی اوٹ سائیڈ بھی بہت مشہور ہے اگر آپ یو پی بھی جائیں یو پی میں دہلی میں بھی یہ مشہور ہے اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جو اس کے ارکیٹیکچرز جو ہے وہ بیسیکلی اوٹ سائیڈ سیٹیٹ کے تھے وہ تھے عالم تھے اور ستار ستار وہ تو انسپائر ہوئے ہوں گے کیونکہ اگر ہم بات کریں آج یہ جو رولر ایریا ہے جہاں پہ یہ بیلڈنگ نائد کھے میں ہم رولر ایریا میں رہتے ہیں تو راج محل کا ان کو ایک 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 سپوجر ملا تھا بچپن سے ہی کہ وہ باہر جادہ رہے ہیں دوسرے سٹیٹس میں رہے ہیں ملک کے تو ان کو ایک ایک سپوجر تھا یا انسپائر ہوئے تھے کہ اس نے وہاں پہ ایسی عمارتیں دیکھے ہوگی اس کیونکہ اس نے یہ ایک اٹھان لی کہ میں بھی ایک ایسی چیز بناوں گا ایسا ایک ایسی ایک عمارت کھڑی کروں گا کہ لوگ یاد رکھے اور راج محل مطلب تاج محل ہم نے بس بیس سالوں سے سنا ہوگا کہ تاج محل ہے راج محل کا یہ ایک کنسپٹ ہے اس نے راج محل بنا کے دیا ہمیں کشمیر کے لوگوں کو اب یہ مسئلہ کی ایک ہم یہ بھی کہ سکتے کہ یہ ایک پسڈا ہے فار فلنگ اریا ہے نائت کے ایس کمپیوٹ سیٹی اگر یہ عمارت سیٹی میں ہوتی میرے خیال سے میرے خیال سے یہ ایک ایسی چیز ہوتی جو اٹریکٹ کرتی ٹورسٹ کو کچھ کا کہنا ہے کہ یہ محبت کے لیے تو یہ بھی ایک کرایا سا رہے ہیں ہم کرایا سا رہے ہیں نہیں کر سکتے البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی اس کے راج تھا وہ راج محام کے ساتھ یہ دفن ہو گیا اگر یہ ایڈ نائنٹیز میں یا دوہزار میں یا ایٹیز میں جب اس کا کام بھی چل رہا تھا یہ بوسٹ ہوا ہوتا تو آج شاید اس چوک سے اس چوک سے شاید راج محام جو دہلی میں پھر قیام پذیر تھے بڑے عرصے تک بارہ تیرہ پندرہ سال تک شاید وہ اس کو کمپلیٹ کر پاتے ہیں لیکن اب اس امارت کو بنانے والے دوکاریگر عالم اور ستار کا نام اس پورے علاقے میں لوگوں کی زبان صد ہے اور وہ ان کی ہنر کے دل دادا ہے دور دھراز اور دہی علاقے میں اس امارت کا ہونا ایک وجہ یہ ہے کہ شاید لوگوں کو اس بارے میں زیادہ علم نہیں ہے اسی میں اس کا پلند ہوا تھا زبان جو عبدالجا خوراتا میں اس کا بانجا ہوں یہ میرا ماما ہے یہ بہت شوقین آدمی تھا اس نے انیس سو اسی میں اس کی پلند ڈالوایا جو اس کا کاریگر تھا ایک وہ یوپی کا ہے ہم دلی گئے تھے راجوں کے ساتھ میں بھی تھا یہ ایٹی ایٹ کی بات ہے جب ہم وہاں پہنچے تو اس کا نام عالم تھا جو اس نے یہاں مزدوری کی اس مزدوری پہ اس نے وایسا مکان وہاں پہ بنایا وہ میں نے دیکھا وہاں پہ اتنے پینسی اس پہ لگے کوئی دوست کو کہتا تھا یہ ٹائل ٹھیک نہیں ہے اس نے اسی باقر بولایا ہوا ہوتا ہے ایک ہزار کا نہیں چھوڑتا ہے نائے لاتا ہے کافی پینس ہے وہ تا شوقین بلکل شوقین تھا دلی میں بھی وہ مشہور تھا اچھے دل کا آدمی تھا مان لیجئے انیس سو اناسی میں اس کا پلنت ہوا ہے ایٹی ایٹ تاکہ کام چلتا رہا ہے ایٹی ایٹی کے بعد جو حالہ وادی میں ہوئے تھے پھر راجمہ باہر گیا دلی پھر اس کا کام آگے نہیں چل ادورہ اس لئے رہ گیا کہ حالہ تھی ایسے ہو گئی کشمیر میں اس کے بعد وہ تو بیمار ہو گیا پھر وہ تو بیمار ہو گیا پھر وہ تو بیمار ہو گیا چار پانچ سال وہ بیمار رہا ہے جو راجمہ کے ساتھ جو خواب تھے نا وہ اسی کیسا وہ اس نے وہ دنیا چھوڑ دیا وہ خواب ہی اپنی ساتھ لئے لگتا ہے بہت سارے باتیں آئیں لیکن جہاں تک مجھے علم ہے وہ شوکین تھا وہ شوکین تھا اس کے اوپر بنایا اس نے ہیلیکاپٹر کے لئے ہیلیکاپٹر آ سکتا ہے اس کے اوپر لیکن آرچک نہیں بیٹھا لیکن جگہ ہے اس کے اوپر ہیلیکاپٹر تک اس کا شوق تھا اگر وہ زندہ رہتا ہے مجھے لگتا تھا اس کے دل میں یہ خیال تھا میں ہیلیکاپٹر لیا ہوں پھر اوپر بٹھا ہوں لیکن اوپر والے نے اس کو اتنا ٹائم دیا نہیں ہے وہ اس کو پیارا ہو گیا خواب اسی کے ساتھ لے راجمہم گرچے آج نہیں ہیں تاہم نائد کے علاقے میں راجمہل کے نام سے معروف یہ امارت اپنے آپ میں ایک منفرد نمونہ ہے جو راجمہم کے شہانہ طرز زندگی کی اکاسی کر رہی ہے ایٹوی بھارت کے لئے بانڈی پورا سے ساج رسول کی ریپو موسیقا موسیقا موسیقا